سبب کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم اردو کہانی آمیر کی کھوج کر رہے ہیں ہم مشکی سوال کر رہے ہیں آج کا ہمارا سوال ہے درست املا پر دائرہ لگائیں آپ کو پتہ ہے کہ الفاظ بولنے میں فرق ہوتے ہیں اور لکھنے میں فرق ہوتے ہیں تو لکھنے میں ان کو صحیح املا کے ساتھ لکھنا چاہیے آئیں دیکھتے ہیں یہ ہے مشتمل میم شین توے میم لام مشتمل پھر ہے میم شین تے میم لام مشتمل اور پھر ہے میم سے تے میم لام مشتمل تو ان میں سے کونسا جو حرف ہے وہ صحیح ہے مشتمل تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے میم شین تے میم لام مشتمل جو ہے وہ صحیح ہے یہ فوجی دستہ دس افراد پر مشتمل ہے مشتمل کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا جیسے اگر ہم اسے جملے میں استعمال کریں تو یہ فوجی دستہ دس افراد پر مشتمل ہے تو جو صحیح املا ہے وہ ہے میم شین تے میم لام مشتمل آگے چلتے ہیں یہ ہے مگن میم گاف نون مگن میم غین نون مگن اور میم زواد نون مزن تو جو صحیح لفظ ہے وہ ہے میم گاف نون مگن مگن کا معنی ہوتا ہے مہو ہونا اردگرد سے بے خبر ہو جانا آمیر کمپیوٹر میں مگن ہے یعنی وہ اپنے کام میں اتنا کھویا ہوا ہے کہ نہ اسے کھانے پینے کی ہوش ہے نہ اردگرد تو صحیح لفظ جو ہے وہ ہے مگن آگے چلتے ہیں دھول دال ہے واولام دھول پھر ہے دال ہے واولام دھول یک چشمی ہے اور پھر ہے دال دو چشمی ہے واولام دھول تو اس میں سے صحیح لفظ کیا ہے دال ہے واولام دھول دھول صحیح لفظ ہے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب دو لفظوں کے بیچ میں کوئی لفظ آتا ہے تو وہ اس پہ حرکت نہیں ہوتی تو وہ دو چشمی ہوتا ہے جیسے بھاری لفظ کہلاتا ہے دال ہے دھول دھول اگر ہم اسے جملے میں استعمال کریں تو ان کے سر دھولوں مٹی سے اٹے ہوئے تھے دھول مٹی کو کہتے ہیں اگلا لفظ ہے ہمارے پاس الویدہ الیف لام بی واؤ دال الیف الویدہ اور الیف لام واؤ دال این الویدہ اور الیف لام واؤ دال یک چشمی ہے تو ان میں سے کون سا صحیح ہے اس میں سے صحیح ہے الیف لام واؤ دال این الویدہ کہتے ہیں کسی کو خدا حافظ کرنا آمیر نے چچا کو الویدہ کہا اگلا ہمارے پاس جو الفاظ ہیں وہ ہیں معلومات میم این لام واؤ لو میم الف ما تے ساکن معلومات میم این ما لام واؤ لو میم الف ما تے ساکن معلومات تو اس کا جو صحیح املا ہے وہ ہے معلومات میم این لام واؤ لو میم الف ما تے ساکن معلومات علم کی جمع معلومات ہے عام طور پر ہم معلومات کیسے حاصل کرتے ہیں مثلا ہمیں آنکھوں سے دیکھ کے علم حاصل کرتے ہیں پھر ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں چھو کر پتا چلتا ہے پھر ہم اپنے زبان سے ذائقہ چکھتے ہیں پھر کچھ چیزوں کی ہم خوشبو ناک سے سنگتے ہیں اور پھر کچھ چیزیں آوازیں ہمارے کان میں آتی ہیں تو علم کی جمع معلومات ہے اور معلومات کا صحیح املا جو ہے وہ میم این لام واؤ لو میم الف ما تے ساکن معلومات ہے تو پیارے بچوں سارے ذرائع ہیں معلومات حاصل کرنے کے اور ساری علم جو ہے وہ ہمارے دماغ میں کٹھا ہوتا ہے یعنی جو کچھ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے تصویر ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے جو ہم کانوں سے سنتے ہیں ان کی آوازیں ہمارے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں اسی طرح ہم جو ناک سے سنگتے ہیں اور جو ہم ہاتھوں سے فیل کرتے ہیں اس کے مطابق ہمارا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اگر ہم کسی چیز گرم چیز کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ لگتے ہی ہم فوراں بغیر سوچے سمجھے جیسے ہی ہمیں گرمائش محسوس ہوتی ہے ہم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے دماغ میں ہماری جو جلد ہے اس کے نیچے نسوں کا ایک جال بچا ہوا ہے جو فوراں دماغ تک جو ہے نا وہ پیغام رسانی کرتی ہیں اور جیسے ہی ہمارے ہاتھ آگ سے لگتا ہے ہم فوراں اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیتے ہیں تو اسی طرح اپنے دیکھا ہوگا کہ مختلف دنیا میں زبانیں بولی جاتی ہیں نو مہینے تک بچا جو ہے نو مہینے سال ڈیر سال تا کوئی زبان نہیں بولتا بلکہ اس کے دماغ میں وہ ساری چیزیں کٹھی ہوتی جاتی ہیں اور پھر وہ وہی زبان بولتا ہے جو اس کے ماں باپ بولتے ہیں کیونکہ دماغ جو ہے وہ ہمارا ایک کمپیوٹر کے سی پی یو کی طرح ہے جو اس کو بتائیں گے وہ وہ ہی باہر نکالے گا تو جو جن بچوں کے کان نہیں ہوتے وہ بولنے سے بھی کاثر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں زبان کی انفرمیشن ہی کوئی نہیں ہوتی تو پیارے بچوں آپ نے کبھی سوچا کہ ہم زندگی میں ساری زندگی امتحان دیتے رہتے ہیں ابھی آپ کلاس ووٹ میں ہو تو ایک اللہ تعالی نے ہمارے سامنے ایک سوال رکھنا ہے جب ہم نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو پہلی بنزل میں ہمارے سے سوال پوچھا جائے گا کیا آپ وہ سوال جانتے ہیں سوال ہے من رب کا تمہارا رب کون ہے تو کیا آپ نے کبھی اپنے رب کے بارے میں سوچا کہ آپ اس کا رب کون ہے میں کہاں سے آئے ہوں اور اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ تمہارا رب کیسا ہے تو مجھے کیا جواب دینا چاہیے آپ ذرا سوچیں کہ اگر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا رب کیسا ہے تو آپ مجھے کیسے بتائیں گے آپ کا رب کیسا ہے تو پیارے بچوں اللہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اس نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا ہے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ خربہ خرب لوگ میرے آنے سے پہلے بھی چاہ چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی دنیا میں آئیں گے مجھے اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور اصل کام جو میرا ہے وہ نہ ہی علم ڈگریان لینا ہے نہ ہی رزق کمانا ہے نہ ہی بچے پالنا ہے بلکہ اصل کام یہ ہے اللہ کو پہچاننا کیا میں اپنے رب کو پہچانتی ہوں یہی سوال ہے جس کو حل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے تھوڑی سی دیر دنیا میں بھیجا ہے اس کا جواب بھی بتا دیا تو پیارے بچوں قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بنایا جس نے یہ ساری دنیا اس لیے تقلیق کی کہ ہم اس کی نشانیوں پر غور و فکر کریں اور اس کے بنانے والے تک پہنچیں تو پیارے بچوں اگر ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ہمارے دماغ میں اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوں گی ہم اسی لیے جھوٹ بھی بہت آسانی سے بول لیتے ہیں ہم دنیا کی آگ سے تو ڈرتے ہیں ہم دوزخ کی آگ سے ڈرتے نہیں کہ ہمارے دماغ میں اس کے بارے میں کوئی علمی نہیں ہے تو آج سے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں تاکہ پہلی بنزل پر قبر میں جو سوال کیا جانا ہے کہ تمہارا رب کون ہے ہم اس کا جواب دایا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں